ہمیں اپنی پٹیئی جی کا یہاں پہ افینندن کرنا چاہتی ہوئے جن کی پارٹی اپنا در ہماری صاحب بندر میں نے اور ان کا یہاں اس پروگرام میں بہت بہت سوالہ سب سب کی طرف سے ایک بانوں کے لئے تعلیم جاتے ہیں اور بھاج اپا کے جتنے بھی جتنے بھی میمبرز نے آج جو شامل ہوئے ہمارے ساتھ کانگریس پارٹی میں ان کا بھی میں کانگریس پارٹی میں سوالہ کرتی ہوں اچھا کہہ رہے کہ میں بولوں کہ امرتہ پانڈے جی ہے مرد پانڈے جی کی بہو ہیں آپ کے سسوس جی آپ سے نواز سننے ہوگی اچھا تو آپ نے یہ سوال پوچھا کہ میں دنگا دنگا ماں کے راستے سے کیوں آئیں میں نے آپ کو ایک لمبا پتر لکھا ہے اس کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا مکہ روپ سے میں چاہتی ہوں کہ اتر پردیس میں ایک نئی راجنی کی بنے اور ایک ایسی راجنی کی بنے جس میں جنتا کا مہت ہوئے تو چاہے میں دنگا ماں کے راستے سے آئی اچھا کیا ہے ان کی پیڑا کیا ہے ان کے دکھ کون سے ہے تاکہ یہ جو نئی راجنیتی ہم بنانے جا رہے ہیں خاص طور سے اتر پردیس میں جس کے لیے آپ سب کانگریس کے کارکرتہ سب سے زیادہ مہتفکون ہے اس راجنیتی کے لیے میں نیو ڈالوں دیکھئے بڑے بڑے بادے کرنا آسان ہے آپ نے خود بارہ نسی میں دیکھا رہے ہیں یہ دیکھا ہے آپ نے یاد ہے یہ کیا ہے یہ گھوشنا پتر ہے جو دوزار چودہ میں بنانس کے لیے بنایا گیا تھا اس میں آٹھ بادے کی ہیں مودی جی نے آپ بتائیں اس میں سے ایک پورا ہوا کی نہیں نہیں وہ نا تو یہ پرچار کی راجنیتی جو ہے نا یہ بہت سرن راجنیتی ہے آسان راجنیتی ہے کوئی بھی کر سکتا ہے اور جس کے پاس جس کے پاس جس کے پاس جس کے پاس اتنی سمپتی ہے جس کے پاس اتنی سمپتی ہے جتنی کچھ پارٹیوں کے پاس ہے آج کل ان کے لیے اور ہی آسان ہے اس طرح کی راجنیتی کرنا لیکن راجنیتی کا مقصد کچھ اور ہے اور آپ کار کرتا ہیں گاؤں گاؤں میں جاتے ہیں میں آپ سے عمر میں بھی چھوٹی ہوں کافی سے یہاں بزرگ بریش کار کرتا دکھ رہا ہے مجھے اور راجنیتی میں بھی میرا تجربہ آپ سے خم ہے میں نے امیتھی رائیبریلی میں کام کیا رائیبریلی اور امیتھی میں میرا کام کیا تھا میرا کام یہ تھا کہ میں بودھ تک اپنے سنگٹھن کو گھٹھت کروں میرے بودھ کے کارکلتہ بنیں ان کی سنوائی ہو ان کی بھاگیداری ہو گلوک میں بھاگیداری ہو اور چیتر میں بھاگیداری ہو تو مکھی روپ سے میں نے یہ کام کیا اور میری سمجھ میں اگر سنگٹھن کا کام ہے تو یہ ہی سب سے بڑا کام ہے کہ جو بودھ کا کارکلتہ ہے جو بلوک کا کارکلتہ ہے جو ڈسٹرکٹ میں اچھی طرح سے کام کر رہا ہے اس کی پہچاندہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری سنگٹھن میں ابھی کچھ کامیاں ہیں ان کو درست کرنا ہے لیکن ایک اور چیز میں ہماری مضبوطی ہماری وچاردھارہ ہے گنگا ماں کے بارے میں آپ نے بات کی آپ نے پوچھا گنگا ماں کیا ہے گنگا ماں اڈار ہے کسی میں بھید بھاگ نہیں دیکھتی کسی کو یہ نہیں پوچھتی کہ تمہارا دھرن کیا ہے تمہاری جات کیا ہے گنگا ماں ہماری اس دیش کی سنسکرتی کی سب سے بڑی پہچاند ہے اور کانگریس کی وچاردھارہ کانگریس کی وچاردھارہ نے اس دیش کو بنایا کانگریس کی وچاردھارہ نے اس دیش کو سوتنتر بنایا ہم لڑے تھے یہ لڑائی ہماری پارٹی لڑی تھی یہ لڑائی اور ستی کے ادھار پر یہ نڑائی لڑی گئی ستی کے ادھار پر آپ یہاں پر تھوڑا سا اپنا گھسپیٹ کر رہے تھے میں آج راستے میں آ رہی تھی تو کسی نے کچھ بھاج اپا کا نعرہ لگا دیا آپ نے دو چاٹے بار دیئے یہ ہماری راجنیتی نہیں تھی میں آپ کی بھاگنا سمجھتی ہوں لیکن یہ ہماری راجنیتی نہیں تھی ہماری راجنیتی کانگریز کے کارکرتاؤں نے لاتھیاں سہیں انگریزوں سے مار پیٹ سہا لیکن ہاتھ نہیں اٹھایا صرف ستی کو سامنے لیا اور وہ ستی کیا تھا وہ ستی کیا تھا آج بھی وہی ستی موجود ہے اس دیش میں وہ ستی یہ تھا کہ جنتا کو پرطاڑک کیا جا رہا تھا جنتا کے دکھ تھے اور ان کی سنبائی نہیں تھی جنتا کا راج نہیں تھا آج اس دیش میں وہی ستی تھی ہے وہی ستی تھی ہے فرق یہ ہے کہ ہمارے تانہ شاہ جو ہیں وہ ہندوستانی ہیں فرق یہ ہے مزدوروں کو کیا ہوا ہے جو سکیم مزدوروں کے لیے بنی تھی منڈیگا جیسی سکیم جس میں مزدوری کرتے سو دن کا آپ کو پیسہ ملتا آج چھے چھے مہینوں کے لیے وہ پیسے نہیں ملتا کوئی آواز اٹھاتا ہے اس کو پیٹا جاتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے یہاں پہ لکھا ہے مہیناؤں کے لیے مہیناؤں کے لیے لکھا ہے منارس ہندو یونیورسٹی کی مہیناؤں کو کیا 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 جب انہوں نے آواز اٹھائیں آپ نے ان پر لٹی مالی یعنی آج مجھے تاجب ہوا ان میں سے کچھ لڑکیاں میرے ساتھ ناؤں پہ تھی آج مجھے تاجب ہوا کہ ان کے ماں باپ سے یہ چھٹھی لکھوائی گئے کہ لڑکیوں کو پردرشن کرنے کی انومتی میں نہیں ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا کیا مطلب ہے کیا مہینہ پش میں کوئی انتر ہے اس دیش کے سمجھان میں کیا ہمیں پردرشن کرنے کی کوئی انومتی نہیں ہے کون ہوتا ہے کوئی بھی ہمیں روکنے والا کون ہوتا ہے یہ راجنیتی نہیں ہے یہ لوگ تنتر نہیں ہیں سب پراتاریت ہیں کل میں راستے میں میں آ رہی تھی تو ٹرین کی پھاٹک بند تھی ہم وہاں رکے رہے دس پندر میں نوجوان آئے ہم سے بات کرنے کیلئے میں نے پھوشا نوکری ہے روزدار ہے کسی ایک نے نہیں کہا کہ روزدار ہے مارکٹ میں سے نکلے جو بھی آیا روزدار نہیں ہیں دو کروڑ روزدار کرتا تھا آپ کو پرچائت کیا تھا بڑا بڑا تو اب اس جی اس سلسلی میں اگر پریبنتم لانا ہے تو کون لائے گی کانگریم 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 جنتا لائے گی لیکن 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 اس میں آپ کی بہت آپ کا بہت بڑا رول ہے میرے تاری کرتا ہوتا آپ سب کو اور آپ تک آپ کی منصق کبھی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کے خلاف کوئی نہیں بول سکتا لوگ تنتر میں جتنا خلاف بولیں جتنی جنتا کی آواز اُٹھیں اتنا مضبوط لوگ تنتر بنے گا آپ بتائیے اگر میٹنگوں میں آپ شکایت نہیں کر سکتے میرے سے تو پریورتن کیسے آیا ہے تو شکایت کرنے کی تو ہمارے عادت ہی ہے ہم سب کی عادت ہیں تو سب کو شکایت کرنے کی پردرشن کرنے کا آواز اُٹھانے کا موقع ملنا چاہیے تو لوگ تنتر کو مضبوط بنانا ہے اور آج جو آپ کے سامنے لڑائی ہے خاص طور سے یہاں سے بنا رہت سے ایک بہت بہت لڑائی ہے اس لڑائی کو آپ سمجھئے یہ ایک طرح سے ایک نئی آزادی کی لڑائی ہے اور اس کے بعد اس کے بعد ہماری اپنی لڑائی بھی ہوگی جو سنگتھن کو مضبوط بنانے والی ہوگی لیکن یہ ایک بہت اچھا موقع ہے اور میں آپ سے آگرہ کرتی ہوں اب رہنے جگرنے کا سمجھے ختم اب سب ساتھ مل کر کے من لگا کر اس چناؤں کے کی طرف زوردار لڑائیں لڑو اور من لگا کے من لگا گاؤں گاؤں میں جاؤں بودھ بودھ پہ جاؤں ہر کارکر کا ذمہ داری ہے کتنے کتنے لوگوں کو پولنگ پہ آپ لے جائیں گے کتنے لوگوں کو لے جائیں گے آپ پولنگ پہ اپنی ذمہ داری آپ خود لیجئے پرچار کریے تو صحیح پرچار کریے جو آپ کہتے ہیں جنتہ کو وہ بات میں کر کے دکھائیے یہ من میں رکھتے ہوئے آپ اس چناؤں کے پرچار میں لڑیے اور ہمارے جو یہاں سے امیدوار بنیں گے ان کی پوری طرح سے آپ سمرکھن کریے اور ہو سکے تو اچھی طرح جتائیے ہی کتنے 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 کتن أثر کتنے جاہن 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 کتنے پانیمار